موسیقی سائبر سٹی گروگرام میں بی تی چھپ بیس مارچ کو ہوئے شبہم حتیہ کانڈ ماملے میں عوید ہتھیار مہیا کروانے والے شخص کو گروگرام پولیس نے گرفتار کرنے میں سفلتہ پرابت کی ہے آپ کو بتا دے کہ اس حتیہ کانڈ میں پولیس تین آر اوپیوں کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے ریمانڈ کے دوران پولیس نے آر اوپیوں کی نشان دہی پر گتے میں استعمال کیے گئے نو ہتھیار اور گیارہ زندہ کارتوس بھی برامت کیے گئے دراصل بی تی چھپ بیس مارچ کو گروگرام کے دھنکوٹ گاؤں کے پاس شبہم نہرہ نام کے یوک کی گولی مار کر بے رحمی سے ہتھیہ کر دی گئی تھی اس ہتھیہ کانڈ کو انجام دینے والے تین آر اوپیوں کو گروگرام پولیس نے دو اپریل کو گرفتار کر لیا تھا پولیس نے ان تینوں آر اوپیوں کو کوٹ میں پیش کر ریمانڈ پر لیا تھا ریمانڈ کے دوران پولیس نے آر اوپیوں کی نشان دہی پر ہتھیہ میں استعمال کیے گئے ہتھیاروں کو آر اوپیوں کی نشان دہی پر برامت کرنے کے ساتھ ساتھ ہتھیہار مہیا کروانے والے وکرم کو بھی قابو کر لیا وکرم پہلے بھی کئی بار پولیس کے ہتھے چڑھ چکا ہے اے سی پی کرائیم پریت پال سنگھ نے بتایا کہ گروگرام پولیس نے وکرم نام کے شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے بی تی چھ بیس مارچ کو ہوئے شبہم نہرا ہتھیہ کانڈ میں ہتھیار مہیا کروانے کا کام کیا تھا وہی ستہ کانڈ میں پولیس سنی انکر اور اکی کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے اے سی پی کرائیم کی مانے تو عمرتک شبہم نہرا اور سنی عرف کچر کے بیچ کسی بات کو لے کر رنجش چلی آ رہی تھی بس اسی رنجش کے لے کر سنی عرف کچر نے اپنے دو انیس آتیوں کے سنگ مل کر شبہم نہرا کی ہتھیہ کی ساجش رجی سنی عرف کچر نے بی تی پچیس مارچ کی دیر رات شبہم کو شراب پینے کے لیے بلائے تھا اور پھر یوجنا بدھ طریقے دھنکوٹ گیس ایجنسی کے پاس لے جا کر گولیوں سے بھون کر ہتھیہ کی واردات کو انجام دینے کے بعد فرار ہو گیا تھا پولیس نے اس ہتھیہ کان میں ہتھیہار مہیا کروانے والے وکرم کو گرفتار کر معاملے کو سلجانے کا دعویٰ ضرور کیا ہے لیکن سوال اب بھی یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ اپرادک وارداتوں میں عوید ہتھیہار مہیا کروانے پولیس کے ہتھے تو ضرور چڑھتے ہیں لیکن کچھ سمیہ بعد پھر سے اپنے دھنڈے کو انجام دینے میں جھٹ جاتے ہیں یہ دنانگ چھبیس تین دوزار اکیس کو ایک ڈیڈ بوڈی ہمیں ڈنکوٹ سے آگے وہ ڈیڑا کے پاس ملی تھی گھڑگاں کی طرف آنے والے روڈ پہ جس کے سمبن میں اس کی شناکت صوبہ نہرہ کے روپ میں ہوئی تھی اور اس کے سمبن میں راجندرہ پارک پولیسٹیشن میں مرڈر کا کیس درج ہوا تھا جس کی انویسٹیشن کرتے ہوئے ہماری کرائیم ٹیم پالم وی آر نے تین آروپیوں کو ارسٹ کیا تھا جن کے نام ایک سننی اور خچرا انکر ارف نونا اور اکھیل ارف اکی یہ ہم نے ارسٹ کیے تھے دو تاریخ کو اور اس کے بعد ان کا پولیس ریمانڈ عدالت سے ہم نے تین تاریخ کو پراب کیا تھا اور ڈورنگ ریمانڈ ہم نے ان سے جو اس گھٹنا کے سمبن میں تھا تو نو اسلے ان سے برامت کرے ہیں نو اتھیار برامت ہوئے ہیں اور ان سے گیارہ جندہ کارتوس برامت ہوئے ہیں ایک سپورٹی برامت ہوئی ہے تین موبائل فون برامت ہوئے ہیں اور ان سے جو پوچھتا آج پہ ہم نے آگے کی انٹیروگیشن کی ہے اس کے تحت آگے جو بھی اس میں اور کاروائی ہے وہ ہم عمل میں لائے ہیں اور ریمانڈ کے بعد آج ان کو کوٹ میں پروڈیوز کر رہے ہیں بلکل یہ اتھیار جہاں سے بھی لے کے آئے تھے وہ چیزیں ہم نے انٹیروگیشن میں سے پتا کی ہیں اور اس میں جو شامل سکس تھا جو اتھیار دلا کے لے کے آئے تھا اس کے خلاف بھی ہم نے کاروائی کی ہے اور بھی جو بھی اس میں سملت لوگ ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی کر رہے ہیں سر کسی گھنس جھوڑے میں بڑا اتھیاروں کو نہیں یہ تھے تو لوکل ہی بدماس یہیں یہ پہلے بھی ویسے تو ان تینوں پہ ہی جو یہ مکھے آروپی ہیں تینوں ان پہ لمبی چوڑی لیسٹ ہے ان کے دو درجان کیسے ایک پہ ہیں بارہ تیرہ کیسے ایک پہ ہیں چھے ساتھ کیسے ایک پہ ہیں تو کریمنال اسٹین کی رہی ہے لیکن اس طرح کا کوئی گینگگ ویگگ واری پوزیشن کسی گنگست سے زڑے ہوں ایسا نہیں اس طرح کیسے ہوتا ہے ہتیاں کا پریاس لوٹ ڈکیتی اور لڑائی جگڑہ آوی دھیا رکھنا اس طرح کیسے ان پہ ہیں یہ چکتہ ہو تھا نا جس جو آوی دھیا رکھنا ان تین جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس میں جس نے اتھیار کروائے تھے اس کو بھی ہم نے رسٹ کیا ہے وکرم ورفوکی ہے یہ گھڑگاہوں کا ہی رہنے والا ہے تو اس کو بھی آج ہم نے رسٹ کر کے یہ تو تھا ڈھکٹی ہوئی تھا اور آدالت میں آج پیس کریں بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی ہریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنہ کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہ لاکھ روپے تک کی سوبدھاؤں کے روپ میں سبسیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں